ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے ڈرام نے خواب سے حفاظت کے لیے اکیس مرتبہ کون سا ورد کرنا چاہیے تو یا متاکبیرو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا متاکبیرو کسی کو ڈرام نے خواب آتے ہو یا خواب میں رات کو بچہ ڈر جاتا ہو چاہے خاتون ہو یا میل ہو تو سوتے وقت جب بستر پہ سوئے بہتر ہے کہ سوتے وقت پیروں کو سمیٹ کر درود پاک پڑے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا متاکبیرو یا متاکبیرو یا متاکبیرو اکیس مرتبہ پڑے آخر میں پھر درود پاک پڑے اور لاسٹ میں سورہ کافیرون پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خواب میں ڈرام نے خواب نہیں آئیں گے خواب میں ڈرنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور ذہن بھی اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے وسوسوں سے جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ پاک ہو جائے گا تو یا متاکبیرو جس بچے کو ڈر لگتا ہو تو والد اس کو یہ اللہ کا نام سکھائیں یاد کرائیں والد یاد کرائیں اپنے بچوں کو جن کو سوتے میں ڈر لگتا ہو سوتے وقت ان کو یاد بھی دلائیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ یا متاکبیرو پڑھنے سونے والے سے کہیں کہ پڑھیں اس کے بعد آخر میں سورہ کافیرون پڑھیں اگر بچہ چھوٹا ہے سورہ کافیرون نہیں پڑھ سکتا تو یا متاکبیرو پڑھ کر ہی اکیس مرتبہ اور آخر میں بینہ کسی سے بات کیے ضرورت ہو تو بات کر سکتے ورنہ بناباد کے آخر میں سو جائے یہ معاملہ بدستور جاری رکھے ہو سکتا ہے کہ پہلے دن پڑھیں اور خواب پھر ڈرامنا آ جائے تو ایک بار میں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اس کی انشاءاللہ عادت بنا لے کہ بندہ اس کو روز ڈیلی رات کو پڑھ کر ہی سوئے سوتے وقت پڑھے یا متاکبیرو اکیس مرتبہ تو انشاءاللہ ڈرامنا خواب نہیں آئیں گے خواب میں ڈرنا وہ بند بھی ہو جائے گا اور بچہ اگر خواب میں ڈرتا ہوگا تو اس کو بھی فائدہ ملے گا